اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دو راز ایسے ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ مجھے بارہ بارہ عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے مجھے دیکھیں جس صفائیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ایسے صفائیاں ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی چمکتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ صبح کی بج رہے ہیں چھ بچ کر بیس میں ہے اور آپ خوبصورت سمجھے دیکھیں ماشاءاللہ صبح صبح کا منظر اتنا ہی کوئی زبردست ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے دنیا میں کیا اس سے اچھا منظر کچھ اور ہو سکتا ہے اس وقت بج رہے ہیں جی صبح کے سوا ساتھ اور آج میں نے سوچا کہ آج اپنی تمام یوٹیوب فیملی سے ایک بات دسکس کر لیتی ہوں بہت زیادہ سوال آتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں اچھا ایک بات میں یہاں پر آپ سب سے کہہ دوں کہ جو لوگ اپنی فیملی شو کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ اپنی فیملی کے بارے میں سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اوپن لی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک چیز آپ سب کے سامنے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یوٹیوب پر یا انسٹرگرام کے تو تو لوگ ان کو بہت زیادہ ٹرول کرتے ہیں کیونکہ کہ بھئی اپنی فیملی دکھا رہے ہیں اور اپنی پرسنل لائف کو جو ہے وہ اوپنلی ڈسکس کر رہے گے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیملی نہیں دکھانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو نہیں دکھاتے ہیں اپنی پرسنل باتیں آپ سے شیئر نہیں کرتے ہیں اپنی پرسنل میٹرز آپ سے شیئر نہیں کرتے ہیں اپنی پرسنل کوئی بھی بات کو کلک بیٹ نہیں بناتے ان لوگوں کو بھی آپ لوگ بہت زیادہ ٹرول کرتے ہیں اور کومنٹس کرتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ میرا جو چینل ہے یہ صرف عمرہ حج مکہ مدینہ سے ریلیٹڈ ہے اگر میرے پیرنٹس کسی بھی ویڈیو میں میرے پاپا تو ویسے بہت زیادہ کیمرہ کے معاملے میں شائع ہیں وہ نہیں آتے لیکن اگر میرے پیرنٹس میں سے میں کسی کو دکھاتی بھی ہوں تو وہ ان کی پرمیشن ہے بہت سارے ہمارے فیملی میمبرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو ویڈیو میں لیں ہر کوئی اپنی فیملی میٹر یہاں پر ڈسکس نہیں کرتا فیملی کی چیزیں نہیں کرتا عمرہ حجت ریلیٹڈ جہاں تک بات ہے تو ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے وہ یہ کہ آپ بار بار عمرے پر کیسے آتی ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں لیکن دوچگیزیں ایسی ہیں جو میں لازمی کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دو راز ایسے ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ مجھے بارہ بارہ عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے کتنے عمرے آج تک میرے ہو گئے الحمدللہ مجھے بھی یاد نہیں ہے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر آزان کے بعد نماز کے بعد نہیں ہر آزان کے بعد تین پانچ یا سات بار پڑھنا ہے تلبیہ اور تلبیہ جو لبیگ اللہم اللبیگ آپ نے پورا پڑھنا ہے اور تین پانچ یا سات بار دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے کہ میرے لئے ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے وہ یہ ہے سب سے پہلی چیز دوسری چیز میں ہی کچھ چیزیں ہیں ایک تو آپ نے کسی سے بھی جالس نہیں ہونا کسی کی بھی کسی بھی نعمت سے جالس نہیں ہونا اس کے لئے اور اپنے لئے دعا کرنی ہے جالس سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ یہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے اللہ پاک میں دنیا میں ہر انسان کو ڈیفرنٹ طریقے سے نوازہ ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے سبسکرائبرز ہوں گے جن کے پاس اپنا گھر ہوگا جیسے میرے جیسے بھی کچھ لوگوں گے جو رنٹ پہ رہتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگوں گے جن کے پاس اچھا کاروبار ہوگا بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوگا ہر طرح سے اللہ پاک نے ڈیفرنٹ طریقے سے نوازہ ہے پھر دوسری بات اگر ہم دیکھیں اسی بات میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ جو ہمارے نصیب پہ ہیں اور اللہ سے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا میں نے ایک بہت خوبصورت بات کسی سے سنے تھی اور انہیں کہا تھا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے پھر ہمیں یہ چیز چاہیے اور ہم اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے لیکن میں یہ چیز چاہتی ہوں اپنی لائف میں یا چاہتا ہوں تو تو مجھے عطا کر دے بہتر کر کے عطا کر دے کیونکہ وہ رب العالمین ہے وہ جو ہے اس کائنات کا مالک ہے وہ چاہے تو ہمارے وہ چاہے تو ہمارے حق میں سب کچھ بہتر کر سکتا ہے اب اسی بات میں آ جاتی ہے تیسری بات وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے جو آپ خود چاہتے ہیں میں نے بہت پہلے کے بعد سنی تھی جب تک میں صرف ایک ہی برطوہ عمرہ پر آئی تھی اور اس کے بعد جب شوق بہت زیادہ بڑھا تو میں نے جب یہ بات ایک ملاد میں سنی کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ چیز اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کرتا ہے اور آپ کو زیادہ اور آپ کو پہلے جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے آپ یقین کریں وہ دنیں اور آج کا دنیں شاید ہی میں نے کبھی یہ دعا کی ہو کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اپنے ملک جانا ہے تو یہ دعا ضرور ہوتی کہ اللہ تو بار بار بلا لیکن میں دوسروں کے لیے زیادہ دعا کرتی ہوں اور آپ یقین کریں کہ حرم میں بیٹھے ہوئے جو لوگ دعا کر رہے ہوتے وہ جب رو رہے ہوتے دعا کر رہے ہوتے تو ان کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ تو ان کے دعاوں کو قبول کر اور پھر میری بھی کر خاص طور پر جتنے لوگ مجھے نام لے کر دعا کرنے کا کہتے ہیں حاضری کی میں لازمی نام لے کر دعا کرتی ہوں اور آپ یقین کریں کہ یہ ایک پرائیڈن ٹیسٹڈ چیز ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ چیز اللہ پاک آپ کو ضرور نصیب کرتا ہے میری ریکویسٹ ہے تمام ہی دیکھنے والوں سے کہ زندگی میں اگر آپ یہ چیزیں کہ آپ اپنی لائف میں یہ چیزیں شامل کر کے دیکھیں اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا چینجز آئے آپ سب کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں یہ بات ہے دوہزار آٹھ کی اور دوہزار ساتھ میں میں پہلی بار اپنے پیرنٹس کے ساتھ عمرہ پر آئی تھی تو وہ کس طرح آئی اور کیا وہ سٹوری تھی وہ بھی میں لنک دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی لازمی آپ کو ویڈیو دیکھئے گا تو خیر یہ بات دوہزار آٹھ کی ہے میں ایک محفل ملاد سننے کے لیے گئی اور وہاں پر ایک بہت ہی پیاری جو ہے سناخان رسول وہ مطلب کوئی دوسری سناخانات پڑھ رہی تھی تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی مدینہ کی یاد میں اچھا میں کچھ ہی ٹائم مطلب کچھ ہی مہینے پہلے جا کر آئی تھی تو میں وہ جذبات سمجھ سکتی تھی اور وہ کبھی بھی نہیں گئی تھی آپ یقین کریں اس وقت میری ایج کافی چھوٹی تھی لیکن میرے دل سے یہ دعا نکلی تھی اور میں نے واقعی بہت ہی جو ہے وہ پرخلوس اور پورے دل سے جو ہے دعا کی کہ یا اللہ تو چاہے مطلب میں نے تو دیکھ لیا نا تو اگر لائف میں میری کبھی بھی حاضری ہے تو آپ مجھے بلانے کے بجائے جو ہے ان کو بلوا لیں ٹھیک ہے یہ دعا وہ تھی حتی کہ ان سے میری بہت اچھی جو ہے وہ بات چیت دوستی سمجھے ہے تو اوویسلی مجھ سے بڑی لیکن آج تک شاید انہیں یہ بات نہیں پتا ہوگی یا کبھی شاید ذکر ہوا ہو لیکن وہ بات جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ اپنے جو ہے دل سے ان کے لئے دعا کی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ دوسرے کے لئے بہت دل سے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد کئی جگہ یہ مقام آیا جب میں نے بہت ہی زیادہ دل سے اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے پیاروں کے لئے جو ہے وہ دعا کی کہ یا اللہ یہ جو ہے اس کو زیادہ شوق ہے تو تو اس کو بھلا اور ماشاء اللہ سے وہ ذریعے ایسے بنتے گئے الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مجھے بارہا نصیب کیا اللہ پاک جو ہے وہ تازندگی خیر کے ساتھ نصیب کرے اور جن کے میں آپ کو بات بتا رہی ہوں وہ دو ہزار آٹھ میں ہی اس محفل ملاد کے آئی تھنگ تین یا چار مہینے بعد جو ہے وہ ماشاء اللہ سے عمرہ ادا کرنے گئی اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ میری دعا کی وجہ سے گئی وہ بے شک بلاوہ اپنی تڑپ کی وجہ سے گئیں لیکن بات صرف یہ ہے کہ آپ دوسروں کیلئے دعا کریں بہت زیادہ کریں اور بہت زیادہ دل کے ساتھ کریں جب بھی ہم کسی کے پاس کچھ نعمت دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے شاید اسے زیادہ نوازہ ہے ایسا نہیں ہے اللہ پاک نے دنیا میں ہر انسان کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے نوازہ ہے اور ہر انسان کو ہی کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ نصیب کیا الحمدللہ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر انسان کے پاس ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ روزگار کے لیے پدیشان ہیں کسی کا روزگار اچھا ہوتا ہے جن کا روزگار اچھا ہوتا ہے وہ صحت کے لیے پدیشان ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے لیکن میں کوئی ایک مثال دے رہی ہوں تو جن کی صحت اچھی ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جن کے پاس پیسے ہیں ان کے پاس کچھ اور مسئلے ہیں کسی کے گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا کسی کے گھر میں بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا کسی کے رشتے ہو گئے تو اولاد نہیں ہیں مطلب کہ ہر انسان کی ایک ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ازمائش ہوتی ہے اللہ نے ڈیفرنٹ طریقے سے نوازہ ہوتا ہے اسی میں ہی آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے پاس وہ نعمت دیکھ کر جو آپ کے پاس نہیں ہے کیا آپ حسد کرتے ہیں یا آپ رشک کرتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے اپنے لئے اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو پلیز میری اس بات کو جو ہے وہ بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور جس کے پاس بھی کوئی بھی نعمت دیکھیں تو اس پر حسد نہ کریں دعا کریں اور رشک کریں اور ساتھ میں اس کے لئے دعا کریں اور اپنے لئے دعا کریں اور پھر آپ دیکھئے گا جیسا آپ زندگی میں انشاءاللہ چاہتے ہیں وہ چیزیں وہ نعمتیں اللہ پاک آپ کو ضرور دیں گے کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک سے جیسی امید رکھو ویسا ہی ہوگا تو ضرور اس بات کو اپنے زندگی میں اپنا کر دیکھئے پھر آپ ایک مرتبہ کیا اگر سو مرتبہ کی حاضری کرتے ہیں حاضری کی تمنا کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اتنی ہی حاضریہ نصیب ہوں گے انشاءاللہ ابھی تقریباً بج گئے ہیں جی صبح کے آرٹ دیکھیں کتنی خالی سی بسجد لگ رہی ہے بہت ہی زبردست اس وقت بیٹھ کے آپ جو بھی پڑھیں جو بھی دعائیں کریں اتنا سکون لگ رہا ہوتا ہے آپ کو تو بہت اچھا لگتا ہے ایک رات کا عشاء کے بعد کا اور ایک یہ فجر کے بعد کا وقت بہت سکون کا ہوتا ہے صبح صبح موسم اتنا پیارے لگ رہا ہوتا ہے اور اسپیشلی یہ کبوت ہے ماشاءاللہ سب سے اہم بات شاید میں اندر ویڈیو میں بولنا بھول گئی وہ یہ ہے کہ آپ نے یقین رکھنا ہے بلاوے پر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم جا سکتے ہیں شاید میں بھی اپنے بچپن میں ایسا ہی سوچتی تھی میں نے اپنی سٹوری شیئر کی تھی کہ عمرہ بغیر پیسوں کے کیسے ہو سکتا ہے میں لنک رسکرپشن میں لازمی انشاءاللہ ایڈ کروں گی ورنہ آپ سرچ کر لیجے گا عمرہ ویڈاوٹ منی جویڈیا کمال تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گے ویڈیو ہم جیسی نیت رکھتے ہیں ویسی ہی برکت ہوتی ہے آپ نے نیت رکھنی ہے بلاوے کی تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ضرور پہنچیں گے عمرہ پر سب کی روٹین الگ ہوتی ہے جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں اور فجر میں اٹھتے ہیں اور فجر حرم میں پڑھتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اشاء میں سو جاتے ہیں فجر ہوتیل میں پڑھ کے اور پھر زہر میں حرم جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری رات وہاں رہ کر اور پھر جو ہے وہ فجر پڑھ کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد زہر ہوتیل میں پڑھ لیتے ہیں اثر کے وقت جاتے ہیں تو سب کی اپنی ٹائمنگز ہوتی ہے اپنی روٹین اور اپنی صحت کے حساب سے جو ہے انہوں نے اپنی روٹین بنائی ہوتی ہے یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہی تھی کہ یہ صرف آلو کا پراتھا کھانے کے لیے جو ہے وہ چاہے میں پوری رات جاگی ہوں چاہے صبح صبح جاگی ہوں یہ آلو کا پراتھا مجھے اتنا پسند آیا کہ اگر پوری رات نین نہیں ہوئی تب بھی جو ہے وہ یہ آلو کا پراتھا کھانے کے لیے میں بلکل ریڈی ہوں اور یہ بہت مزیدار ہے اور یہ مکہ میں ابراہیم خلیل روڈ پر ملتا ہے بہت زیادہ مزیدار آلو کا پراتھا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ضرور جو ہے وہ اس کی لوکیشن انسٹرگرام پر آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں یوٹیوب پر مشکل ہو جائے گا انسٹرگرام پر کوشش کروں گی کہ لازمی شیئر کروں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا کیونکہ مکہ مدینہ اور عمرہ حج کے حوالے سے بہت زیادہ انفرمیٹیو کانٹینٹ انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملتا رہے گا بہت زیادہ ٹپس اینٹرکس ایسی ہوں گی انشاءاللہ جو آپ کے عمرہ اور حج کے سفر کو آسان کر دیں گی اور اگر ابھی تک میری کسی بھی ویڈیو یا کسی بھی ٹپ کی وجہ سے آپ کے سفر میں ایک لمحے کے لئے بھی آسانی ہوئی تو لازمی جو ہے وہ مجھے میری فیملی سپیشلی میرے پیرنٹس کو آپ نے اپنے خاص دعاوں میں یاد رکھتا ہے اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی باعدب اور قبولیت والی حاضری نصیب کرے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی صحت کے ساتھ اور جتنی جو ہے مشکلات ہیں ہماری اللہ پاک ان کو دور کرے آپ سب کے جتنی دعائیں ہیں اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں خیر کے ساتھ قبول کرے اور ایسے ہی پلیز مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انسٹرگرام پر اگر آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو وہاں بھی فالو کر دیں کیونکہ بہت زیادہ ٹپس این ٹرکس انشاءاللہ میں وہاں پر بھی شیئر کرتی رہوں گی اور اوریڈی بھی بہت زیادہ ٹپس این ٹرکس شیئر کی ہوئی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے جیفی امان اللہ